السلام علیکم ویورز اس وقت میں پشاور میں انس فش جو پوائنٹ ہے مطلب بہترین پوائنٹ ہے یہ انس حجی صاحب ہے اگر میرا کیمرہ دیکھا سکے اس وقت پشاور میں یہ سب سے سینئر مطلب جو فش والے ہیں یہ اور ان کے بھائی یہ اب تک ہیں باقی مطلب ان کے جو دوست یا حمصت ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ ان میں مزے کی بات یہ ہے ان کے شاپ میں جب میں آتا ہوں تو فش میں خود پکاتا ہوں تو ابھی یہ آپ دیکھیں یہ گریل فش ہے یہ تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ ابھی میں نے کوک کیا ہے ابھی اس کے بعد جو سٹپ ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں ہم ڈریسنگ کریں گے نیمون کا ٹماٹر اور مرچ کا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو مشکل کام ہے وہ اس کی کٹائی ہے کوکنگ آپ کا ٹائمنگ ہے آدھا گھنٹہ پھر تقریباً یہ میرے جو مائک جنہوں نے پکڑ ہوئے میں سے مائک لیتا ہوں بیٹا یہ بتائیں کہ اس کو جو یہ ٹماٹر اور مرچ اور نیمون لگتے ہیں پھر کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے میں تقریباً میں لگتے ہیں اس میں مزید پندرہ میں مزید پندرہ میں اچھا یہ آپ نے سنا بیٹا آپ کا نام نسار گل نسار گل اچھا آنس صاحب کے پاس آتے ہیں آنس صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سلام علیکم سلام علیکم آنس صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے تو باپ دادا کا یہ پیش ہے نا بلکل جی تقریباً آپ کے اس دوکان کو کتنا عرصہ ہو گیا اس دوکان کو اس دوکان ہمارا بیس سال ہو گیا اس سے پہلے گاؤں میں آپ کا گاؤں میں چالیس سال چالیس سال آئیے تو یہ جیسے میں نے آپ کو بات بتائے کہ سب سے سینئر ترین فش پوالے ہیں اور یہ فش میں نے خود بنایا ہے چائنا فش تھا اور ابھی ہم اس میں ڈریسنگ کریں گے اور پھر آپ کو جب اس کا کھانے کا ٹائم آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ بیٹھا ذرا ویورز کو دکھائیں کہ اس میں کیسے لگتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح یہ آدھے گھنٹا جب یہ پک جاتا ہے پھر اس میں یہ ابھی اس کا جو مزید یہ سٹیپ ہے یہ آپ بتائیں ویورز کو لگا کے بھی دکھا دیں ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرچ نیمو اور اس کو پندرہ منٹ تاکہ اس کا جو جیوس یا اس کا جو ذائقہ ہے یہ اس میں مل جائے تو اس کو گریل فش مختلف سٹائل سے میں نے کھایا ہے لیکن یہاں آپ یقین کریں اپنے چار سدہ سردریاب میں جہاں بھی میں کھاتا ہوں ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں نا دی بیسٹ جو ہے وہ انس ہے اور انس کا جو میں نے آپ کو جو راز بتائی ہے وہ ان کی ایک سینئرٹی ہے فریش چیز لاتے ہیں ریٹ مناسب لیتے ہیں اچھا انس صاحب یہ بتائیں یہ گریل فش جو ہوتا ہے یہ چائنا یا رہو یا سلور اس کے تقریباً آپ کیا چارچ کرتے ہیں یہ چھے سو روپے چھے سو روپے کلو اس دور میں مہنگائی کے دور میں تقریباً ساڑی تین سو روپے ان کو ملتا ہے کوئلے کی خرچاتیں مزدور کاتا ہے تو پچاس سو روپے ان کا حق بنت ہے کلو کے پیچھے کہ یہ لوگ کمائیں تو آپ نے دیکھا بھی انشاءاللہ جب یہ کک ہوگا پھر جس کا ٹیسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی جو میرا بھائی ہے آپ کا نام بھول گئے بیٹھا نصار گل نصار گل صاحب اس کو ابھی مزید پندرہ منٹ کے لیے آگ پہ رکھیں گے اور جو ہمارا ساتھ آپ جڑی رہی ہے جب یہ پکے گا پھر بھی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے میں آپ کو بتایا تھا پندرہ منٹ ہم نے اس کو مزید رکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیمو ٹماتر اور میریج بلکل پریس ہو گئے اس کا ذائقہ اس میں آ گیا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چار سدہ روڈ ہے نشات مل کے قریب انس فش پوائنٹ اور یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھے دو سینئر موسٹ فش والے رہ گئے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اسنگل اسنگل آپ بڑے ہیں کہ انس بڑے ہیں بھائی انس بھائی انس بڑے ہیں انس بڑے ہیں اور یہ مطلب کڑائی کی کا کام کرتے ہیں انس کا بیٹا بتی جائے سب مطلب ان کا فیملی بزنس ہے کوئی گرل کرتے ہیں کوئی سیخ کرتے ہیں انس صاحب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کونس سٹائل سے مطلب وہ فول یا کلائی جو بہت دوست میں پکاتے ہیں آجی بالکل سب ہمارا اجاد ہے یہ سیخ والا یہ کلائی والا فش کباب اور یہ بتائیں سالن میں کبھی فش بنایا ہے آجی بالکل اچھا بناتے ہیں اس کے لئے ملی سنگارا سنگارا وہ آرڈر پہ بنتا ہے بلکل تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انس فش پوائنٹ چار سدہ روڈ نشاد مل کے قریب اور یہ ہمارا جو آرڈر تھا وہ بھی آلماس تیار ہے ابھی ہم اس کو پیک کریں گے اور جب ہم اس کو کھائیں گے پھر آپ سے آخری شوٹ میں دوبارہ ملاقات کریں گے تو ہمارے ساتھ جوڑی رہی ہے پیار ہو گیا ہے جو فش ہم نے گریل بنائی تھی اور ابھی ہم اس کو سرف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو میرے دوست ہیں ڈاکر زیراللہ خان لیے ہیں تو زیراللہ خان سب السلام علیکم علیکم السلام علیکم یہ آپ ابھی میں نے خود بنایا ہے اور ابھی ہم یہاں کھا رہے ہیں اس کو انجوئے کر رہے ہیں طریقہ بہت آسان ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کٹائی کا کمال ہوتا ہے باقی ٹائمنگ ہے اور اس کو جب گریل پہ لگتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کو آئل لیں گے اور جو ہمارے پیجے جواللہ خان تنگوز کو دیکھ آمید سب سکتا تھوڑا 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 تھے